تو سمجھ لوگ بندہ قومن ہے اور اگر چہرے پر ناگواری کے تاثرات کرائے تو سمجھ لوگ بندہ منافق ہے اب اپنے دائمائیں دیکھو جانے ہاتھوں کو ملند کرو بلکل انہائی ہی من کن کو مولا من کن کو مولا من کن کو مولا من کن کو مولا میرے نبید مولا میرے نبید مولا there is going to be there can be left there is going to be انتہائیت کے ساتھ برخواست خدار ہو بہتی خوبشورت آماز کی حامل صلی اللہ خان اشتاد صلی اللہ خان جنبی زدماد محمد سلیم حدری صحیب آپ تشریف رائے اور کریم علی پال آقا کی بارگاہ میں گلدستہ حقیقت و محبت پیش کرنے کی سعادت حصیٰ فرمائے جنبی زدماد محمد سلیم حدری صحیب بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات زبطار قبل اس سے کہ میں اپنی معروضات اور حضور دی ناشیف شروع کرام ایک انتہائی محبت نال اعلان سمات فرماو پھر نہ کہنا کہ سانو خبر نہیں ہوئی اعلان انتہائی ضروری ہے اعلان ہے آگ کے آجدہ جڑا عرص مبارک ہے وہ بے فضل ہے چار جون الحمدللہ آج منقدر ہو رہا ہے لیکن اگلا عرص چار جون جڑا ہے وہ رمضان مبارک میں چاہوے گا اس واسے قبلہ پیر صاحب نے پچیس شبان المعظم یعنی پنچی شبان المعظم دی تاریخ منقد کیتی ہے انشاءاللہ عزیز اگلا جڑا عرص ہوئے گا شبان المعظم دی پنچی تاریخ ہوں آستانہ آلیہ آرہو خان والا شریف دے اندر عرص پاک بھی محفل منقد ہوئے گی ضروری الانسی سمات کر لے تمامی عباب نے گئے دوست دیگر عباب نے اگر نہیں پتا چلے پیر پاہیاں دا فرض ہے کہ اونانو دس دین محبت رال حضور دی بار گھر درود پاک بھا جب بھال پیش کرو بسم اللہ علیکہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ روزیاں تو پہلے شبان المعظم دا گڑا مہینہ ہے روزیاں تو پہلے چند دی پنچی تاریخ علی عباس صاحب نے پھر میں نو کم دیتا ہے میں داس دیتا ہے کہ رمضان شیف تو پہلے گڑا مہینہ ہے شبان المعظم دا گڑا مہینہ ہے جس انجومت میں ذکر رسالت ماب ہے اس انجومت میں سانس لینا بھی سواب ہے باوہ زبان پریہ صلی اللہ علیکہ یا حسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پردودی اکناتے دو تین اشارت پیش کرندباد مشہورے زبانہ کلام دے دو تین اشارت اپنے دامانے شیفات میں چھوپائے رکھنا میری سرکار میری بات بنائے اے رکھنا میری سرکار میری بات بنائے اے رکھنا میں نے مانا کہ نہیں کم نہ ہمدل آب کہو میں نے مانا مجھ نے کم میں کوئی سرطار نے تھا اے رکھنا مجھ نے کم میں کوئی سرطار نے تھا اے رکھنا مجھ نے کم میں کوئی سرطار نے تھا اے رکھنا میری سرطار میری بات بنائے اے رکھنا میری سرطار میری بات بنائے اے رکھنا مجھ نے کم میں کوئی سرطار نے تھا زرائے خاک کو خرشید بنانے نالے خاک روم میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا خاطروں میں مجھے قدموں سے لگائے خاک روم میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا میری سرکار مجھے قدموں سے لگائے رکھنا مجھے قدموں سے لگائے مجھے قدموں سے لگائے مجھے قدموں سے لگائے فلا بیہ کا دیاں فلاں سجاں دیرا بھر گئے فلاں سجاں دیرا بھر گئے مر جاوے پاوے کوئی سر سر گئے مر جاوے پاوے کوئی سر سر گئے مر جاوے پاوے کوئی سر سر گئے پاوے یا رسول اللہ دے مارے 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 یا آخری شیئر سنو میرے مصرف ناشیر میرے عقیدتا شیر اور سوی صداد اعظام ناشیر تجھے بڑے محبت والے چاند والے اپنے پیراندرال محبت رات دیو اللہ تعالیٰ تو ہنی محبت رو قبول فرماوے تفارو کی صاب لکھتے میں اور سیدادا لندر ایسی تھا میرا معاگے سیدادا لندر ایسی سیدادا لندر ایسی سیدادا لندر ازیر خاندے راوان کے حقہ دیاں میں دلا سے جاندے راوان کے حقہ دیاں میں دلا سے جاندے راوان کے حقہ دیاں میں دلا سے جاندے راوان کے تشریف نکھو بہجو بڑی مربانی بہجو بڑا اچھا محور مرایا ہے حدری صاحب تشریف نکھو لو جی لنبی چھوڑی پاس کوئی نہیں تشریف نکھو بہجو بڑی مربانی بہجو 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 ایک لگا نے غریب نواز کی میں عرض کی تا ہے انہوں نے بھولو نا شریک صلی صاحب نے تو انوگرم آیا تو اسی بڑے بہوان کی تھی نہ سنو میں بھی لوگا ہے خالی انہوں نے آئے ہیں نا جی چار جون میں بھی پورا سے لگر کھاتا پیرانے خواتا تو پر گئے بغیر انہوں نے بچے نوں مہادوں تو بھی نہیں دی تھی آئے پکی پینڈی گار لے بھائی جی لینڈ وہاں سے کچھ کرنا بھنگا ہے اے نہیں ہمیں پیرہ پڑھائے شاہ جی اسلام علیکم چیرہ کر آیا وہ ویڈیو جی فلم دے میں اچھا تھے پوٹو آگیا چولو جی نظر آگیا ہے کہ بس چلے گئے یہ جی نہیں اپنا ہاک لینڈ وہاں سے کچھ تردد کرنا بھنگا ہے آخری لمحات نے ذرا توجہ فرمانا حضرت مہین الدین چشتی اج میری رامت اللہ علیہ غورنا صرف ایک منٹ لگے گا گھانے بڑی تو انہوں مرزدی میں سنان لگا سید پاک پہلے ہی لبریس سنان لیکن نظاری طور دے جو سلوک دیں منزلان سن پہر قرآن تو بعد حضرت خاجہ عثمان رونی فرمانوں کے بیٹا آجر آدموں تو انہوں نبی پاک دی بارگاچ بیش کیتا جائے توجہ فرمانا درہ چنار حکم فرمایا کہ آج حضرت شریف لے آ رہے ہیں تحجدی نماز تو پہلے باوضو ہوکے غسل کرکے نمیں کپڑے پاکے خوشبو لگاکے بیٹے میرے خجرے دے سامنے آ جائیں ایک گلی آگ رکھی کسے لو دسڑا نہیں یہ دار آپ نے شکت لگاتی کسے لو دسڑا نہیں لوجنام قبلہ سید غریب نواز حضرت مہین الدین چشتی اج میری آپ بڑے خوش ہو رہے جا کے اج میر شریف دائے کے دروازہ کھڑکتایا بین صاحب نے کیا اسی کسے دسڑا نہیں آپ نے جا کے ایک دروازہ کھڑکتایا اور عرف کی تھی انہا سارے ہاں مسلمانہ نو وینج کرو چھتی چھتی غسل کرو تے کپڑے پاؤ نمیر باغتے شریف لے آ رہے ہیں لوجنام پورا جمیر شریف کتھا کر کے تے اپنے پیرو مرشد تے پاس تھانے تے لے آگے کھڑا کرتے تاجے میں اے تسی کھڑے ہو اے تسی بیٹھے ہو جو تو عدرت عثمان عرونی الہرام حد نے اپنی عبادتیں معبولات تو فارغ ہوکے خجر شریف تا دروازہ کھولیا نا تے بار دیکھیا تا حد نظر بجمہ جو تو بجمہ دیکھیا نا آپ تھوڑے جے اس سے چاہے آپ نے فرمایا ہوئی آپ کو منہ کیا تھا کسی کو بتانا نہیں ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے لوجی اینڈی کالکین کی دیر سی پچھو نبی باگ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان حرونی الہرام پہ کندیا دیس شامید اثرہ کے فرمایا عثمان میرے اس بیٹے کو کچھ نہ کہو یہ میرا بیٹا غریب رباس ہے گانڈور میں تو انہوں کسے ٹکانے دے لیا ہے ہم کم سنے ہیں جے اے اونے میں نے پیر صاحب نے افصاد فرمایا جی بندران میں پھر جان دے ہاں میں نے ذرا دس ہو اے نا لگی کسوں رہے یا نا لگی کسوں رہے یا نا لگی کسوں رہے میرا کال تسی گہر آگر خسنا نہیں سنجید کی نا میرے یہ سنو کہ میرے بھی دل بھی آواز ہے ایسے ہم مو سے آنا مدہ مزینے نہیں چاندہ یہ چیئے نا او یار خدا دھا نا جے بھولو سسی میری ہاتھ سچیت ہاتھ بلا ہو یہ کسال دے ویچ دو دو تین تین ہوئی کدھی سید فیداو شاہ نشاہ صاحب جاندہ کدھی پیر غلام مرتزہ شاہ صاحب چاندہ میں دھنا کدھی کبلا پیر غلام مرتزہ شاہ صاحب تشریب مدھاندہ میں نے ذرا دس ہو اسی بھی تصدادتِ خدا منا اگر یہ جا کے ساڑی سفارش کرنا کیا میں نو خسو ساید رہا ایمان دے ایمان دی ذرا کرنٹ سمدہ رکھے ذرا گھنکرو تجواب دیو ذرا مسدق لیا کہ اینا نو اتھو آم امتیدہ جرانا او چھوڑی کھا دینی نہیں دی کیا کر بڑے انو خیرات نہیں نل سکتی بولا دنسی اینا دی سفاری شاٹے اپنے کبھول نہیں ہو سکتی اے ہونکہ تسے بڑیاں سکتی با ماں بھی کھڑیاں کیتیاں ستا دیاں گلہ میں سنیاں لو جناب میں بھی اس تغاثہ پیش کرنا اے تسی نہیں کرو اے گتوکلی بھی بیم صاحب جناب کر لے اے ترنک لے گھر ترجوں میں نے فکتی وائے جاز بڑا پر ترجوں جامجا اے ہونکہ دو اے ہونکہ دو